موسیقی ناظرین آداب میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے محنت کی ہے آپ لوگوں کی کامیابی کے پیچھے محمد امن شاہ صاحب جنہوں نے یہ اعلیٰ مقام اسکول کو اس کامیابی تک پہنچایا ہے خصوصاً انہیں مبارک بات دیتے ہوئے بے تہا خوشی اور مسرد حاصل ہوئی ہے آج ان کی کوشش اور بچوں کی کوشش کی وجہ سے آپ کامیابی ملی آسر اٹھا کر فخر سے یہاں پر کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار کیے اور والدین کو بھی خوشی ہوئی اس بات کی خوشی ہے کہ والدین کے اندر یہ تمام چیزیں آئی آج امن شاہ صاحب کا مقصد تھا کہ ایسے قصبے ایسے مقام پر جہاں پر تعلیم کی بے انتہا ضرورت ہے ایسے مقام پر پہنچ کر انہوں نے علا تعلیم اور اپنی جد و جہد اپنی محنت اور والدین کی محنت اور بچوں کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے آج یہ دعائیں ہیں امن شاہ صاحب کی والدہ کے آج ان کی والدہ کی دعاؤں سے آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اس چھوٹے سے قصبے میں ایسے غریب جو محنت اور مزدوری کر کر دو وقت کی روٹی جمع کرتے ہیں اور اپنی بچوں کو محنت سے پالے ہیں آج ان کے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہوا ہے میں ان بچوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں یہ ایک سب کے لیے پیغام اور میسیج ہے اگر اسکولز تو لوگ دالتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر محنت کریں اور وہاں کے بچے بھی محنت کریں اور ٹیچرز بھی محنت کریں تو ایسی کامیابی ملے گی کہ چھوٹے سے قصبے سے نکل کر شہر سے نکل کر اپنے ملک کا نام دنیا کے کونے کونے میں روشن کریں گے جس طرح سے آج یہ غوث نگر چھوٹا سا قصبہ جو کہ حدراباد کے لنگانہ کا ہے آج یہاں کے جو کامیاب بچے نکل کر جب کالجیس میں جائیں گے اور وہاں پر اپنی عالی تعلیم کہ جب وہاں پر ایسا پیغام ایسا میسج دیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا ملک جو کہ گنگا جمناب تہذیب کی سبیہتہ کا ملک ہے جس کی شان جس کی عظمت کے لوگ چرچے کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ آنے والے مستقبل میں یہ بچے کس طرح سے اپنے ماباپ کا نام اپنے ملک کا نام اپنے شہر کا نام روشن کریں گے میں امن شاہ صاحب اور ان کی والدہ کے حق میں دعائیں کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم اور یہ تربیت دیتے ہوئے آج یہاں پر اس مقام پر پہنچ کے آپ لوگوں تک اس تعلیم کو پہنچایا اور آپ اس مقام پر ہیں انشاءاللہ تعالی اس شہر سے اور اس قصبے سے اس مقام سے جو بھی غریب سے غریب ماباپ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج کر یہ تعلیم حاصل کروا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہیں کہ ہمارے ملک کی سبیتہ اس گنگا جمنا تہذیب کو دنیا کے کونے کونے میں جانا جائے گا اس آر وی دیالے کا نام انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں جانا جائے گا اور اس ایک برانچ سے نکل کر انشاءاللہ تعالی وہاں وہاں یہ اس کل پہنچے گا جہاں پر عالی تعلیم کی ضرورت ہے میں بنتا شکر گزار ہوں شاہ صاحب کی انہیں مبارک بات دیتی ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج دوبارہ دوسری مرتبہ آپ لوگ کے درمیان آتے ہوئے میں پھر خوشی کا احساس محسوس کر رہا ہوں پچھلے سال بہت بڑا ایونٹس جو یہاں اسماعیل نگر میں فنکشن حال میں کیا گیا تھا آپ لوگ کے بہت سارے کارنامے وہاں دیکھنے کو موقع ملہ تھا لیکن مجھے جسیس کی امید تھی جسیس کی خواہش تھی کہ تعلیمی مظاہرے کو میں دیکھ سکوں آج ایسار ویڈالیہ کی اس تعلیمی سال کے اختتام پر انہی بچوں کی کامیابی جو اسیسی میں کامیابی حاصل کیے ہیں انہیں نہ صرف دیکھنے کا موقع ملہ بلکہ اپنے ہاتھوں سے انہیں پرافی دینے کا موقع ملہ جس کے لیے میں تمام پیرنٹس کو تمام اسٹوڈنٹس کو اور ایسار ویڈالیہ کے شاہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور تمام اسٹاپ کو مبارک بات دیتا ہوں آنے والا وقت جو ہے یہ آپ کا پہلا پڑاؤ یہ پہلا بائیدان یہ پہلی سڑھی جب آپ پار کر چکے ہیں تو یہ ایک ایسا سٹرگل تھا جس میں آپ کو ہر لمحہ محنت کرنا تھا اور آپ کو پوچھنے والے تھے اور بارہا آپ کی نگے داشت کی جاتی تھی آپ پر توجہ دی جاتی تھی آپ یہ جب پہلی سڑھی ختم کر کے دوسری سڑھی پر جب جانے کے لئے آپ لوگ تیار ہو رہے ہیں تو آپ اس چیز کو ضرور با ضرور اپنے توجہ میں رکھیں کہ آپ بیسیکلی کس طریقے سے تیار ہوئے ہیں کس طریقے سے پریپیر ہوئے ہیں فار ایکزمپل میں صرف آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں کہ آپ کے اسکول کا یونی فارم خود ایک آپ کو اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے ایک گرف محسوس ہوتا ہے ایک آپ کو اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرتا ہے جب آپ یہ یونی فارم کو پہنتے ہیں کہ اس دیش کے لئے میں کچھ کرنے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے یہ یونی فارم پہن رہا ہوں تو جب آپ نے یہ گرف محسوس کرتے ہوئے یہ یونی فارم حاصل کیا تو اب اس کے بعد اس یونی فارم کی لاج رکھنے کے لئے وہاں جہاں پر آپ کو یونی فارم نہیں ملے گا وہاں بالکل آزادی کے ساتھ آپ کام کرو گے لیکن اس کی لاج رکھتے ہوئے کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوگا کوئی وکیل بننا چاہ رہا ہوگا کوئی آئی ایس کوئی آئی پی ایس کی طرف جانا چاہ رہا ہوگا تو آپ نے کیا سوچا ہے اس کے طرف پوری طریقے سے اپنے گھر میں اپنے پیلنٹس کے ساتھ یا پھر اپنے خود کو اس بات کی طرف راگب کریں کہ میں کس طرف جانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں سوچیں سمجھیں اس کے بعد جہاں پیلنٹس آپ کے سرپرست ہیں وہیں پر شاہ صاحب بھی آپ کے سرپرست ہیں ان سے بھی مشورہ لیں ان سے بھی مشورہ لیں کہ میں کس چیز کے لیے اہل ہوں میں کس چیز کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور کون سے سبجیکٹ کو لے کر میں آگے بڑھنے سے میری جیسے آنے والا فیوچر براؤڈ ہوگا تو آپ کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام حلقے کو اپنے مٹھی میں لینا ہوگا یعنی حلقے سے مراد آپ کے پیرنٹس آپ کے وہ دوست جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں اور آپ کے استاد آپ کی ٹیچرز یہ تمام سے آپ کو معلومات حاصل کرنے ہیں معلومات حاصل کرنے کے بعد میں ایک صحیح خدم آپ کو اٹھانا ہے تاکہ آپ ایک بہترین educated person بن کر اس بستی کا بھی نام روشن کریں گے شہر حیدر آباد کا نام روشن کریں گے تلنگانہ کا نام روشن کریں گے نہ صرف تلنگانہ کا بلکہ ہندوستان کا نام روشن کرنے میں آپ کو ایک بڑی خیامیہ بھی ملے گی میرے دوست لیکن اس چیز کے لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو پکڑ والی بات تھی آزادی کی طرف آپ جا رہے ہیں لیکن یہ آزادی آپ اپنی آزادی کا غلط فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ میرے پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے وہی کرنا ہے جو جس طریقے سے یہاں پر اصار ودیالے میں پوری پابندی کے ساتھ کروایا جاتا تھا اور پھر بلخصوص میں کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے یونی فارم کی عزت رکھنا ہے اس یونی فارم کو اپنے دل سے لگائے رکھتے ہوئے اگر اس دیش کے لیے کچھ کر نکلو گے تو نہ صرف اصار ودیالے کا بھی نام روشن ہوگا بلکہ اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن ہوگا پھر ایک بار آج کی کامیابی پر ایکزامس میں آپ کے کامیابی پر پیرنٹس کو اور آپ تمام کو دل کی گہرانوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اصار ودیالے کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے اسکول میں پھر ایک بار ایک بہت بہترین ایونٹس اس ایونٹس سے بڑا ایونٹس کیونکہ آپ لوگ کی کامیابی ہے اس میں میں آپ تمام کو مبارک بات دے نخصر و مالکہ میں اللہ کا شکر بزاروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا بھوکا دیا اور اس کے بعد میری ماں کا شکر بزاروں جو مجھے اس خابر کے سمجھا اور یہاں تک مجھے پہنچا اور جو آج سکول پہ میرے تشریف لے کے آئے ہمارے سیدہ عریفہ میڈم اور ہمارے مرزا کریم بیک صاحب آپ دونوں کا شکر بزار ہوں جو آپ یہاں پر آئے اس کے لئے بہت بہت دھنیوات اور میں پیرنٹس کا بھی شکر بزار ہوں جو یہاں پر آپ لوگ موجود ہوئے اپنی بچوں کے ساتھ مجھے کوپریٹ کرے اس کے لئے بہت بہت شکر بزار ہوں اور میرے سٹاف کا بھی میں شکر بزار ہوں کہ یہاں تک میں مزید تک پہنچا میں میرا مقصد ایک ہی جھے غوث نگر بھلا گڑا کہ ڈیویجن میں سکوز کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کا سمجھا کہ غوث نگر ایریے میں مجھے پرنسپل کرسپونڈڈ ہیٹ ماسٹر بنا کے مجھے یہاں بھیجا میں بس دو ہزار ونیس میں 2019 میں ایک میری ماں کے ساتھ میں نے عمرہ کیا میں تو اس عمرے میں میں اللہ کے قابعے کے پاس ٹھائر کے اس کے گھر کے پاس ٹھائر کے میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں سکول ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ پہ مجھے سکول چاہیے کہ وہاں پر سکول رہنا وہاں پر سکول رہنا مگر بچے پڑھنا چاہ رہے مگر وہ سکول میں علم ہے نہیں مجھے نے معلوم بچے پڑھنا چاہ رہے ماں باپ پڑھانا چاہ رہے مگر بچے پڑھ نہیں سکرے وہ جگہ پہ میرا سکول چاہیے ہم رہتے ٹولی چوکی تو اللہ نے مجھے ٹولی چوکی سے غوث نگر یہاں بھیجا تو اس کا شکر گزار کرتا ہوں میں اللہ کا کیونکہ مجھے یہ ایریا نہیں معلوم اور یہ جو جگہ یہاں پر مجھے ملی ہے وہ اللہ کے حکوم سے مجھے یہاں ملی ہے تو آج یہ مقام جو بچے پائے ہیں شاہد اللہ کا ایک ذریعہ ہے ہم کوئی کام کرنے والے کوئی ہیٹ ماسٹر کوئی پینٹسپل ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں بولے ہم سیدھے سادھے ہیں ہم کبھی شاہد پر بھی گئے تو یہی بولتے کہ آپ پینٹسپل ہیں کیونکہ ہم سادگی سے رہنے والے ہیں میری ماں مجھے وہی سکھا آج میرے بچے پینٹسپل بن رہے ہیں آج میرے بچے اس مقام پہ آئے ہیں آج میرے بچے بلندی پہ جا رہے ہیں مجھے گھر فورا کہ ہاں اب ہوں میں پینٹسپل کے خابل کے میں بچوں کچھ بنا سکا ہوں یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ تمام گیسٹ آف آنر چیپ گیسٹ سے میں یہی بولوں گا کہ جو بچے یہاں جو بیٹھے ہوئے جو موجود ہیں یہ نہیں پڑھتے تھے میرے بوائز تو کبھی نہیں پڑھتے تھے ہمارے سلمان کے فادر آنے کے لئے تھوڑا تھوڑا ڈھرے ہیں شاہد میں ان کے طرف سے میں تو الفاظ یہاں پر بول دوں گا جب ایڈمیشن کے لئے تب آئی تھے ایکس وائی زیٹس کس کا تو نام نہیں رہو گا تقریباً میرے اتنے سارے ہیں وہ لوگ کے پاس کچھ نولیج ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ اس بچوں کو کچھ چینج کرو اس قابل بناو اور تقت و تاج پہ بٹھاؤ اللہ کے حکم سے میں آیا آج ان کی زندگی بدل گئی آپ یقین ہمارے آج یہ بچے یہ جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں یہ یاد کریں گے ہمارے یہ ایسے سی آپ کا تنننگ پوائنٹ ہے جو آپ کو چینج کر دیا یہاں سے تو یہ ایسے سی آپ کیلئے بہت انپورڈنٹ تھا آج سمجھ میں آیا شیخ افسر کو شیخ سلمان کو شیوا کو آج ہم کو کس طرح سے ریکسپیٹ مل رہی ہم کو ہماری ریلیٹیو میں ریلیشن میں کس طرح سے ہم کو محنت اور ہماری تعریف کی قابل کے نمہاں پر بات بتایا جا رہا ہوں بہت زیادہ ان کو خوشی ہو رہی آج خوشی ہو رہی جب یہاں پر ہم پڑھو بل کے بولتے تھے بچوں تو بچے جب روتے تھے آج ان کو حساس ہو رہا ہے بچوں کو تو میں جتنے بھی اب نائن کے جو بیچ ہوگی اب جو نیو ٹینت کا بیچ آیا ان سے نیویتن کروں گا کہ آپ لوگ بھی محنت کریے آپ لوگ انشاءاللہ اس مقام پر ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ اسکل بہت سارے آ جائیں گے اسکل چلانے والا ہونا ضروری ہے اسکل تو ہر جگہ گر جائیں گا ہر جگہ موجود ہو جائیں گا اسکل دالنا آسان ہے اسکل چلانا مشکل ہے ایسے بچے کو لے کے آپ کامیابی کے تخت و تاش پہ لے کے بٹھائیے میں گھر سے محسوس کرتا ہوں کہ ہاں یہ اسکل میں کچھ ڈالٹ ہے یہ بچوں میں بدلاؤ ہے بچوں کی کٹنگ کے اپر توجہ دے جاتی آج میں کریم بیک صاحب کو ہمارے چیپ کے اسکل تو ہمیشہ یاد کرتے رہتا ہوں میں اور آپ کے تو الفاظ میں تمام پیرنٹس کو بولتا ہوں بینا دیکھے بینا کرے آپ سٹیج پہ سندے سے آتے ہیں دیکھے کس طرح سے تو یہ اسکل میں کٹین سے لے کر ان کے نیرز تک تو دیکھا جاتا ہے دسپلین، مائنرز، نیٹ، نیس ان کے باقی آتا ہے ایمان ہے بچوں کو اس قابل کے اب میں ڈڑ جاؤں ہوں کہ میرے بوئیس تاں خراب ہو جاتے کی کہاں ان کا ہیرسٹائل خراب ہو جاتے کی پلیس میں آپ سے نیویزن کرتا ہوں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بچوں خراب ہونے مت دیجئے ان کے ہیرسٹائل پر ان کے کپڑوں پر ان کے لائنگویج پر وہ لوگ کہاں بائٹ رہے کہاں اٹھ رہے کہاں جا رہے کس سے بات کر رہے کتی رات تک کر رہے بات کون ہے ان کے ساتھ ان کا بھویش آپ کے ہاتھ میں پلیس آج میں کوئی اس لیے دکھ ہو رہا کہ میں یہاں تک ان کو سمجھا کیلئے کیا ہے شاید میرا یہاں تک ہی تھا سفر میں بہت جلدی میرا بی بلوک بننے والا ہے جو فورٹ فلور تک آنے والا ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ فیم فلور میں میرے ہی اسکول کے بچوں کا میں کالیج کے انتظام کر رہا ہوں کیونکہ آج مجھے دکھ ہو رہا کہ بچے جا کے کان خراب ہوتے تاکہ وہ دکھ نہیں ہونا بولکہ میں کالیج کے انتظام کر رہا ہوں بچوں کے لیے میرے سٹوڈنٹس میرے خابل بننا انشاءاللہ آپ اپنے بچے جہاں تک پڑھتے وہاں تک پڑھائیے اور ان کو آگے بڑھائیے میرا سپنا ہے کہ میرے بچے تین چیز ضرور بننا ایک انڈین آرمی ایک انڈین پولیس ایک انڈین ڈاکٹر میرا سپنا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں براپر ان کو گائٹ کروں گا انشاءاللہ تو میں یہاں پہ اس من سے میں بولوں گا کہ پیرنٹس کو خالی میرے الفاظ پتہ نہیں پیرنٹس کے سامنے وہ بات یادگار ہو جاتے ہیں میں سلمان کے والی صاحب کو یہی بولوں گا کہ آپ کی لڑکی کی جبھی بھی شادی ہوں گے یہ میڈیا میں بھی ریکارڈٹ ہو رہا آپ اس کے تمام میڈیا کے ذریعے سے یعنی کہ کلپ کے ذریعے سے میرے پاس آ سکتے آپ کی بچی جبھی بھی میریٹ کریں گے آپ کی بچی کی تو میرے سکول کی جانب سے ون لاک روپیس آپ کو دیا جائیں گا کیونکہ وہ بچے میں وہ کیابیلیٹی وہ سارے چیزیں ہیں میری طرف سے میں ون لاک روپیس میں دوں گا ہمیں ضرور انشاءاللہ کیونکہ یہ بچے میں شیخ سلمان میں اتنی کیابیلیٹی اور ایبیلیٹی موجود ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی میں بھی سوستا ہوں کہ ہاں میرا بچپن میں دیکھتا ہوں اس میں کیونکہ یہ چھوٹی عمر میں بچہ بھوش کے بارے میں سوستا زیادہ دوستہ آنیں گے ان کے پاس زیادہ فرنڈ سرکل لیں گے اپنے میعاپ رہنا اپنے ورک رہنا یقین میں مانیں گے یہ جو شیخ سلمان نے ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ ہیں میرے ہاتھ پہ ہاتھ ہیں میں بہت گرف کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں اسے بچوں سے کیونکہ بہت بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے اور نہ ہمارے کو چائی کی عادت ہے نہ ہمارے کو شاپ پر ہوتل وغیرہ ایسا خوش نہیں ہے الحمدللہ انہوں ہم کو دیکھ رہے پرک رہے آپ انہوں یہ سوستے کہ سر کے جسا بننا ہے ہم بولتے کہ میرے جسا بن بولو میرے سے آلہ بنو آپ میرے یہ دعا ہے انشاءاللہ یہ بچہ کہاں تک پڑھنا چارہ آپ پڑھائیے آپ اس کو آگے بڑھائیے اگر آپ کو آگے یعنی کہ آپ کی کوئی ستیتی ہے کوئی پریشانی ہے کہ میں آگے نہیں بڑھا سکتا سا میرے لئے پرابلم ہے تو میرے انڈر میں دے دیجئے میں پڑھا لے تو میں لکھا لے تو کابل بنا کے چھوڑ گا دیں آپ ٹینشنٹ مد لیجئے پیسوں کا مد لیجئے ایک روپے کا بھی ٹینشن مد لیجئے آپ یہ آپ کون سے کالیج میں پڑھتے بولیے میں کالیج میں ایم پی سی پڑھتے یا سی سی پڑھتے یا بائی پی سی پڑھتے وہاں میں پڑھاؤں گا وہاں پیسہ میرا لگیں گا ایسے بچے میں چارہوں کے پرے غوث نگر میں بننا ایسے بچے ان میں ایک چیز اچھی ہے کہ نو فرینڈشپ نو فرینڈشپ اوکے فرینڈشپ رہنے سے انسان کا ذہن خراب ہو جاتا آج یقینے مانیں گے میرے دوستان بہت سارے مجھے میں کسی کو انوائٹ نہیں کیا ہمارے میڈم میں کچھ کالیٹی دیکھا میں ہمیں سر میں کچھ کالیٹی دیکھا سر میں بولا تورنت ایک کال کرنے سے آپ لوگ آپ کے بچوں کے لئے اور آپ کے لئے موجود ہو گئے بہت بڑی باتیں ان کے لئے ہم جتنا بھی شکر گزار کریں بہت کم ہے ان کے لئے بہت زور دار ایسر ودیہ لے کے کلاپس ہو جائے آج سائنٹیو کہ ہماری بات رکھیں آپ لوگ آئے اس کے لئے بہت بہت شکر گزار بس آپ سلمان کے ٹینشن مت لیجئے انشاءاللہ یہ بچے کے ساتھ میں ہوں میرا اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ شاید یہ میک بولنے نہیں لگا رہا شاید روکو بول کے سٹاپ کر رہا شاید تب بھی ہم بولیں گے رکاوٹ ہے خیر کوئی بات نہیں آرم گڑ بلہ گڑا چورستے پہ ہمارا اور ایک برانچ آنے والا ہے انشاءاللہ انیاغوریشن سے کریم بیک سا میڈم کو بھی سارے لوگ کو بلانے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی انیاغوریشن اس کا ایڈمیشن تو چالو ہو گئے وہاں پر سیکنڈ برانچ آ چکا ہے وہ آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کی بدولوں سے انشاءاللہ اس لڑکے کو وائس پرنسپل کی پوست پہ میں بٹھاؤں گا 25,000 کی سیلیری پر شیخ سلمان کو ضرور بٹھاؤں گا انشاءاللہ وائس پرنسپل کیونکہ وہ بچہ اس ہیٹ کا قابل کا ہے اپنے آپ کو انہوں شعور پیدا کرے میں چاروں کے شیخ افسر سے بھی چاروں کے آپ شیوا سے بھی چاروں کے آپ بھی الحمدللہ صدر گیا آپ بھی اس طرح سے بنو کہ سر آپ کو سپڑ کرے دیکھو بیٹے ماں باپ تو آپ لوگ پیچھے پیسے لگا کیونکہ حق ہے فرض ہے لگانا مگر استاد کا حق اور فرض نہیں اگر ایسا بن جا تو استاد مجبور ہوکے لگا دیتا ایسے انسان بن جاؤ اور استاد لگانا بہت بڑی بات استاد لگانا بہت بڑی انہوں جتنے بھی محنت کرا وہ لڑکا صاحب شیخ سلمان جتنے بھی آپ ایسا لگائے صاحب ان کو نرسی سے لے کے ٹین تک جتنا بھی ون لاک لگائے فیپٹی تھاؤزن وہ آپ واپس کر دیا نو سر کے ذریعے سے محنت کر کے وہ اقلاق وہ چیز کر کے آپ دے دیئے نو سمجھ جائیے محنت کا جو آپ لگائے وہ آپ ملیا سمجھ جائیے آپ کے جس دن شادی رہیں گے آپ کی بچی کی اس دن آپ کو ایمان ملی گا انشاءاللہ یہ بچہ اس خابل کا آپ بنا ہے اور بچہ زیرو تھا مگر بچے میں جو یہ سارے چیزیں آئیں یہ سکول سے چاہئے یہ لڑکا آپ کا ہیرہ ہے آپ کو ایمان ملی گا